اگر اب بھی بغلوں میں آنے والے پسینے سے پریشان ہے تو اس کا حل بھی جان لے بغلوں میں پسینے سے نہ صرف بو پیدا ہوتی ہے بلکہ اب کے آس پاس کے لوگوں کو بھی کفت محسوس ہوتی گرمی کے موسم میں بغلوں میں پسینہ خواتین اور مرد سب کا ہی مسئلہ ہے پسینے کے باعث نہ صرف انسان الجھن کا شکار ہو جاتا ہے بلکہ دفاتر میں کام کرنے والے افراد کے لیے بغلوں میں پسینے کے باعث شک پر نظر آنے والے نشانات اور پسینے کی بو بھی شدید پریشانی کا باعث ہوتی ہے بغلوں میں آنے والے پسینے کی بو کو ختم کرنے کے لیے تو ہم پہلے ایک ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ اس کا بہترین اور سستہ ترین حل پھٹکری کا استعمال ہے جسے نہانے کے پانی میں ملا کر اپھر پھٹکری کو بغلوں میں مل کر پسینے کی بو سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن آج ہم آپ کو بغلوں میں آنے والے پسینے سے جڑے ایک اور اہم مسئلے کے حل کے بارے میں بتائیں گے بغلوں میں پسینے کے بائیس شرٹ پر پڑھنے والے دھبوں سے چھٹکارہ پانے یا پھر اس مسئلے سے مکمل طور پر نجات پانے کے بہت سے قدرتی اور طبی طریقے ہیں جن کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے اگر آپ بغلوں میں دیوڈیرنٹ کا استعمال کرتے ہیں تو اس کی جگہ اینٹی ایسپائرنٹ کا استعمال کریں کیونکہ ڈیوڈیرنٹ شاید آپ کے پسینے کی بوکو تو کم کر دے لیکن اسے روک نہیں سکتا جبکہ اینٹی ایسپائرنٹ پسینے کو روکنے کے ساتھ اس کی بوکو بھی کنٹرول کرتا ہے نہانے اور کپڑے پہننے میں وقفہ نہانے کے بعد کپڑے پہننے سے پہلے کچھ منٹ کا وقفہ ضرور رکھیں تاکہ نہانے کے باعث آپ کی بغلوں میں رہ جانے والے پانی کے ذرات اچھی طرح سے خوشک ہو جائیں بغلوں کے بالوں کی صفائی بغلوں کے پسینے سے بچنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اب بغلوں کے بال باقائدگی سے کاتیں کیونکہ بال نمی کو جذب کرتے ہیں جو پسینے کا باعث بنتے ہیں اگر آپ کو بغلوں میں بہت زیادہ پسینہ آنے کی شکایت ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ باقائدگی سے بالوں کی صفائی کریں اور اگر آپ بغلوں کے بال صاف کرتے ہیں تو ڈیو ڈیر نٹ اینٹی ایسپائر نٹ کا استعمال بھی مفید ثابت ہو سکتا ہے پسینہ لانے والی غیزاؤں سے اجتنام کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ بہت سے غیزائیں ایسی ہوتی ہیں جن کا استعمال پسینے کا باعث بنتا ہے لہٰذا کم فائبر والی غیزاؤں کا استعمال نہ صرف اب کے نظام حازمہ کو زیادہ دیر تک کام کے لیے تیار رکھتا ہے بلکہ اس سے پسینہ بھی کم آتا ہے جبکہ سوڈیم کی زائد مقدار والی غیزاؤں کے استعمال سے ہمارا جسم پورا دن نمکیات پیشاب اور پسینے کی صورت میں خارج کرتا رہتا ہے پانی، ڈیری کی مصنوعات، بادام اور پنیر، چیز کے استعمال سے پسینے کو کسی حد تک کم کیا جا سکتا ہے جبکہ سبزیاں، فروٹ، زیتون کے تیل، دلیا، میٹھے آلو اور گرین ٹی کا استعمال بھی پسینے کو کم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے پانی کا زیادہ استعمال جسم کو تھنڈا رکھنے اور باغلوں کے پسینے سے بچنے کے لیے زیادہ پانی کا استعمال بھی مفید ثابت ہو سکتا ہے دھیلے ڈھالے کپڑوں کا استعمال اگر اب بھی باغلوں میں آنے والے پسینے سے پریشان ہیں تو اس کا حل بھی جان لیں اسکن ٹائٹ کپڑے پہننے سے بھی باغلوں میں پسینہ پیدا ہوتا ہے لہٰذا دھیلے ڈھالے اور کھلے کپڑے پہنے تاکہ باغلوں میں کم پسینہ آئے کیفین کا استعمال ختم کر دے پاکستان میں عوام کی بڑی تعداد چائے بہت شوق سے پیتی ہے لیکن اس میں موجود کیفین بھی پسینے کا باعث بنتی ہے لہٰذا اگر اب چاہتے ہیں کہ باغلوں کے نیچے پسینہ نہ آئے تو کیفین ملی اشیاء جیسے چائے اور کافی کا استعمال ترک کر دیں کیفین والی اشیاء کے استعمال سے نہ صرف بلڈ پریشر بڑھتا ہے بلکہ دل کی دھڑکن بھی تیز ہوتی ہے جو پسینے کا باعث بنتی ہے نیکوٹین کا استعمال چھوڑ دیں کیفین کی طرح نیکوٹین بھی جب سگریٹ کے ذریعے سے ہمارے جسم میں داخل ہوتی ہے تو ہمارے جسم کے درجہ حرارت کو بڑھا دیتی ہے دل کی دھڑکن کو تیز کر دیتی ہے جو پسینے کے غدود کو متحرک کر دیتے ہیں محترم ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو بروقت مل سکے شکریہ